ڈیو فرنڈس بیلکم آج ہم اس ویڈیو میں جو کلاس ایٹھ میتھمیٹکس ہے انسی آر ٹی کی بوک جو ہے اس میں جو چیپٹر ہے الگیبرک ایکس پرسنلز اس میں جو مسئلینس اگزیمپل ہے جو لاسٹ پہ جو اگسیز دی جاتی ہے جس کو مسئلینس اگزیمپل کہتے ہیں اس میں اگزیمپل ٹو اور اگزیمپل ٹھری ہم یہاں اس ویڈیو میں سالو کرنے جا رہے ہیں تو اصل میں یہ جو اگزیمپل ہوتے ہیں ڈیزار بیسر ایکشویلی ڈیر ٹیکنیکس ویچ آہ لرنر ہیڈی لرنٹ ان دا پریویس اگزیمپل پریویس اگزیز لیکن یہاں پہ کچھ مجھے کچھ ڈیفکلٹی اس میں نظر آئی تو میں نے سوچا یہاں پہ ہم کوشش کریں گے ان کو سالو کرنے کی تاکہ جو بھی کوئی اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کو کم سکم کچھ فائدہ تو ملے گا رہا کچھ آئیڈیا تو ملے گا آگے باقی کو سالو کرنے کے لئے تو ہمارے پاس جو پہلے جو اگزیمپل ٹو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس آہ وہ یہ ہے سمپلیفائی فور بائی ٹی ایکس پلس ٹی بائی فائی وائی ان ٹو سکسٹین بائی نائن ایک سکیر مائنس 4xxy 9x25y2 64x3 27y3 225 اصل میں جو ہم بک پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا پراؤلوم ہے یہاں پہ یہ پراؤلوم ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے وہاں پہ سمپلی لکھا ہے 4xy لیکن یہ وہاں پہ ایرر ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ ایرر کوٹ آیا ہے تو کیا کریں گے ہم اس میں ایک طریقہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی فائی کرنے کے لئے یہ جو بائنومل یہاں پہ ہے 4x3x5y اس سے ہم نے مالٹپلائی کرنا ہے اس ٹرائنومل کو جب ہم مالٹپلائی کریں گے تو تب جا کے ہم یہاں پہ جو دوسری بائنومل دی گئی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں کوئی لائک ترم تو نہیں ہے وہ کمبائن کریں گے لیکن وہ تو طریقہ ہے جو آپ جانتے ہیں لیکن یہاں پہ میں دوسرا ایک طریقہ استعمال کروں گا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں گے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں گے جو یہ پوری ایکزیمپل جو ہے یہاں پہ یہاں سے یہاں تھا یعنی 4x3x5y اس کو بھی لکھ رہا ہوں گے یہ بارڈ ایسے ہی ہے جو بائنومر ایسے لکھی میں نے اور یہاں پہ یہ جو دوسری بائنومر ہے یہ بھی میں نے ایسی لکھی ہے تو آپ دوسری پہ اس میں میں ایسے لکھ رہا ہوں تو آگے میں کیا کر رہا ہوں اس کو اب ذرا گور سے دیکھیں یہاں پہ یہ جو بائنومر ہے یہ ایسے لکھ رہا ہوں جیسے 4x3x3x5 اور 16x9x2 کو میں ایک سکر کینٹر لاتا ہوں جیسے 16 کے لیے میں 4 لکھ رہا ہوں اور 9 کے لیے 3 لکھ رہا ہوں ساتھ میں x اور complete whole square بناتا ہوں یہاں پہ تو اسی طرح سے یہاں پہ جو یہ 4x5xy ہے یہاں پہ میں کیا لکھ رہا ہوں 4x3x 3x3x5y 3 اور 3 کینسر ہوگا یہاں پہ تو یہاں پہ بچے کا فور بائی فائف مائنس فور بائی فائف ایکس وائی تو پلس یہاں پہ جو نائن تھا اس کے لئے تری لکھا میں نے فائف کے لئے ٹوئنٹی فائف کے لئے فائف لکھا اور وائی لکھا ساتھ میں اوپر کب ہول سکیر کیا ہے تو یہ جو رائٹ والی جو ہے یہاں پہ جو رائٹ والی بائنوں میں نے اس کو ایسے ہی لکھا اس کو لکھنی اور چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آگے آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس ایک فارملہ ہے جو شاید ابھی ایٹھ کلاس میں نہیں ہے لیکن آگے آپ لوگ دیکھیں گے اس کو تو کیا ہے وہ ای پلس بی انٹو ای سکوئر مائنس ای بی پلس بی سکوئر اس کو لٹے ای کیو پلس بی کیو یہی چیز ہم یہاں پہ استعمال کریں گے یہی چیز ہم یہاں پہ تو اسی ایک قسم کی آئیڈنٹی جو ہے ہمارے پاس فارمل اس کو ہم استعمال کریں گے یہاں پہ اے میں کنسٹر کر رہا ہوں 4 by 3 ایکس اور بی کنسٹر کر رہا ہوں 3 by 5 y تو اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ this is a plus b یہاں پہ a square that is 4 by 3ork square یہاں پہ جو ہے mynus ab that is 4 by 3 x into 3 by 5 y plus b square that is 3 by 5 y square تو یہ کس کے برابر ہے aq plus bq پہ برابر ہے اب values جو insert کر رہا ہوں تو کیا آئیگا میرے پاس میرے پاس یہ جو پورا ہے یہاں سے یہاں 3 by 5 y whole cube تو یہاں پہ جو دوسری بائنومی میں یہ اس کے ساتھ ہی رہے گی کیونکہ اس سے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں بھی آگے جب میں سال اس کو کر رہا ہوں تو کیا آئے گا میرے پاس 4 by 3 یعنی 4 کو cube ہم نے کرنا ہے 64 3 کو cube کریں گے 27 آئے گا اور x cube cube کریں گے x cube بنے گا 3 کو cube کریں گے 27 بنے گا y کو cube کریں گے تو y cube بنے گا 5 کو cube کریں گے تو 125 بنے گا یہاں پر minus یہ rd جو اس کے پاس اویلیبل تھا اگر ہم دیکھیں گے ان دو میں یہ جو پہلی والی بائنومیل ہے اور دوسری والی بائنومیل ہے یہ سیم ہے بالکل بیچ میں minus آئی نہیں تو سیم تینک جب when are subtracted to from each ایچ ایدر تو result is always we get result always zero تو اس طریقے سے ہم نے اس کو simplify کیا ہے تو آجے ہم چلتے ہیں ہمارے پاس کلاس ایٹھ میں ہی الگیبیر ایکس پر مثلنیس اگزیمپل میں ہی اور ایک یہاں پہ ہے اگزیمپل 3 یہاں پہ کیا دیا ہے if 2 by 3 x plus 3 by 2 y is equal to 5 and x y is equal to 6 find the value of 4 x square divided by 9 plus 9 y square divided by 4 کیا ہے یہاں پہ we are giving this condition یہ بائنومیل ہے یہ 2 by 3 x plus 3 by 2 y its value جو ہے وہ 5 ہے اور x y یعنی x plus y کا product جو ہے اس کا value جو ہے that is 6 تو ہم نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے اور اس بائنومیل کا ہم نے value نکالنا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ 2 by 3 کہیں پہ نہیں ہے 3 by 2 آپ بھی کہیں نظر نہیں آرہا ہے x y کا product کہیں بھی نظر نہیں آرہا ہے اس لئے تاب تک ہم اس میں value insert نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کو اس فارم میں لائیں گے تو کیسے ہم لائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم کیا کریں گے یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس جو ہے 4 یہ جو right side جس کا value ہم نے نکالنا ہے 4 x square by 9 plus 9 y square by 4 اس لئے میں ایسے لکھ رہا ہوں 2 x divided by 3 whole square plus 3 y divided by 2 whole square جیسے یہاں 4 2 کا square ہوگا 9 3 کا square ہوگا تو x کے ساتھ square ہی آلری ایسے 9 3 کا square ہوگا اور 2 4 2 کا square ہوگا تو یہاں پہ ایسے لکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک فارملا جو ہے a plus b whole square which is equal to a square plus 2ab plus b square یہ آپ نے پہلے بھی اس بارے میں آپ نے جانکاری حاصل کی ہے تو اسی کو ہم استعمال کریں گے تھوڑا اور تھوڑا اس میں ہم add کریں گے add نہیں کریں گے یہاں پہ ہم اسی سے derive کریں گے a plus جو left side ہے a plus b whole square یہاں پہ جو بیٹ میں یہاں right side میں جو plus 2ab ہے اس کو میں left side میں لیتا ہوں minus 2ab کر کے تو right side میں کیا بچے کا a square plus b square تو یہی چیز اس کا مطلب ہے جو a square plus b square ہے اب وہ کس کے برابر ہے left side کے برابر ہے that is a plus b whole square minus 2ab یعنی a square plus b square جو برابر ہے that is a plus b whole square minus 2ab تو اگر میں یہاں پہ اب دیکھوں 2x divided by 3 whole square plus 3y divided by 2 whole square this is again a plus in the form of a square plus b square لیکن a کے بدلے کیا ہے یہاں پہ 2x by 3 اور b کے بدلے کیا ہے یہاں پہ 3y by 2 تو یہی چیز میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ اور آگے دیکھ رہا ہوں کہ کہاں تک جائے گا using this we get کیا ہمیں حاصل ہوگا دیکھیں ہمیں کیا حاصل ہوگا 2x by 3 whole square plus 3y by 2 whole square کس کے برابر ہے یعنی a square plus b square a کے بدلے ہے 2x divided by 3 اور b کے بدلے 3y divided by 2 تو وہ آئے گا a plus b whole square that is 2 by 3x plus 3 by 2y whole square یہاں پہ جو ہے minus 2ab that is 2 into 2 by 3x into 3 by 2y تو جب میں یہ values میں نے جو اس میں دیئے ہیں یہ جو identity اوپر identity سے میں نے ایک ایک طائب کی کرالج جو نکالی ہے اسی کو ہم نے استعمال کیا ہے یہاں پہ آگے دیکھیں گے آپ کیا کریں گے تو یہاں پہ جو کیا آئے گا یہ تھوڑا سمپلی فائر کریں گے تو 2 by 3x plus 3 by 2y whole square یہ ایسے ہی ہے minus 2 یہاں پہ کیا کریں یہ 2 اور یہ 2 جائے گا اور یہ 3 اور یہ 3 نہیں رہے گا تو یہاں کیا بچے کہ minus 2xy اب ہمارے پاس جو value سے آپ value ہو جائیں گے 2 by 3x plus 3 by 2y یہ ہمارے پاس 5 کے برابر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور xy کا value جو ہے وہ 6 کے برابر یہاں پہ value ہم دے سکتے ہیں تو یہ now using the gain values we get کیا ہم حاصل کریں گے جیسے اس کا جو value 5 ہے تو یہاں پہ square ہے 5 square آئے گا minus 2 formula کا ہے اور xy کا value ہے that is 6 اسی کو ہم سالو کریں گے اب تو یہ 5 square is 25 minus 2 to 6 is 12 آگے اس کو سالو کریں گے تو that is 13 تو اس طرح سے یہ جو دو examples ہم نے یہاں پہ سالو کی ہے امید کہتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا لکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوش کریں گے آپ کو آگے کوئی problem نہیں آئے گی thank you